مووی کے شروع میں ہمیں افغانستان کے آسمان پر ہیمنگ بڈ ڈرون اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے دراصل سی آئی اے کے ایجنٹ اس ڈرون کے ذریعے سے آتنگوادیوں پر نظر رکھ رہے تھے تب ہی سی آئی اے کے ایجنٹ ان آتنگوادیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر چار اترب بوم بلاشٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ سولجر سے جب یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی کچھ آتنگوادی ان کے ٹینک پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے یہ سارے سینک مارے جاتے ہیں پھر ہمیں جوئی نام کا ایک سولجر کچھ آتنگوادیوں کو پکڑ کر کے لے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب یہاں سے کہانی دو سال بعد کی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہم لندن میں دو خطرنا گنڈوں کو دیکھتے ہیں جو کچھ گریب لوگوں کو باہر نکالتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی یہاں پر ہم کیٹ نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو چھپی ہوئی تھی وہ جب ان گنڈوں کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھتی ہے تو اپنے ساتھی جو کے پاس چلی جاتی ہے یہاں پر ہم جو کو دیکھتے ہیں جس کی حالت بہت زیادہ خراب نظر آ رہی تھی اب یہ گنڈے کیٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب وہ جو کو پکڑ کر کے اس کی دلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تب جو بھی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب وہ ایک بلڈنگ میں چڑھ کر کے چیٹ نام کے ایک آدمی کے گھر میں گش جاتا ہے اب ان گنڈوں کو جو کہیں بھی نظر نہیں آتا اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر جو اس گھر میں چاروں طرف گھومتا ہے اور وہاں پر لگی ہوئی پینٹنگ کو بھی دیکھتا ہے پھر وہ فریچ کھول کر کے اس میں سے شراب نکالتا ہے اور پینے لگتا ہے دراصل وہ گھر پوری طرح سے خالی تھا اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا دوسری طرف ہم کیٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر چھپی ہوئی تھی تب ہی وہ گنڈے پیچھے سے آ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں ادھر ہم جوئے کو دیکھتے ہیں جو اس گھر میں اپنے بالوں کو کاٹ کر کے گنجا ہو جاتا ہے اور نہ دو کر کے اس کروڑ پتی آدمی کے کپڑے پہن لیتا ہے اور اب سے ہم جوئے کو گنجا کہہ کر کے ہی پکاریں گے تب ہی اس گنجے کو یہاں پر اس گھر کے مالک کا میسے سنائی دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں ایک اکٹوبر کو واپس گھر پر آ جاؤں گا اس کے بعد ہی مجھ سے کول پر بات کرنا پھر وہ چیٹ کے گھر میں کچھ کاکجات کو دیکھتا ہے جہاں پر اسے کریڈٹ کارڈ ملتا ہے پھر وہ ایٹی ایم پر جا کر کے بیلنس کو چیک کرتا ہے جہاں پر اسے بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں پھر یہ گنجا شراب پی کر کے جب وہاں سے نکلتا ہے تو ایک آدمی اسے پکڑ لیتا ہے تب ہی اس گنجے کو یاد آتا ہے کہ جب وہ افغانستان میں تھا تب اس نے ایک آدمی کو پکڑا تھا اور وہ اسے سب کے سامنے بیچ راستے میں سے لے کر کے جا رہا تھا پھر وہ گولی بھی چلاتا ہے اور اب ان چیزوں کو یاد کر کے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے پھر ہم ڈینی نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو گریب لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی تب ہی یہاں پر وہ گنجا آتا ہے جسے ڈینی پہچان لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کیٹ کے ساتھ یہاں پر آیا کرتے تھے تب یہ گنجا اسے کیٹ کے بارے میں پوستا ہے تب ڈینی کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے پھر یہ گنجا اسے کچھ پیسے دیتا ہے جو ڈینی لے لیتی ہے پھر یہ گنجا جب اپنے گھر میں سو رہا تھا تب ہی اسے افغانستان میں جو کچھ ہوا تھا وہ یاد آنے لگتا ہے اور اچانک سے گھبرا کر کے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اب یہاں پر یہ گنجا اس ڈپریشن سے باہر آنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تب ہی اسے اپنے گھر میں ہیمنگ بٹ کے ساتھ ایک آدمی لٹکاوا نظر آتا ہے تب یہ گنجا ایک گن اٹھا کر کے اس پر اندادن گولے چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ صرف اس کا وہم تھا پھر اگلے دن وہ واپس ڈینی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ میڈیشن مانگتا ہے تب وہ اس گنجے کی حالت کو دیکھ کر کے اسے کچھ میڈیشن اور انٹیبائٹک دیتی ہے اب یہ گنجا واپس سے چیٹ کے گھر پر آ کر کے شراب پینے لگتا ہے اور ڈپریشن سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگتا ہے یہی پر اسے چیٹ کی کچھ گاڑیا بھی دکھائی دیتی ہے دوسری طرف ہم میں ایکس نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کچھ ویشیاؤں کے پاس آتا ہے اور ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اصل میں وہ ویشیہ لڑکی کیٹ ہوتی ہے پھر ایسے ہی وقت گجرتا ہے اور یہ گنجا پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے تب ہی اس کے گھر کے دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے جب وہ دروازے کو کھولتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پڑوسی ایوہ اور اس کا ہزبنڈ جو نہیں کھڑا ہوا تھا وہ اس گنجے سے کہتے ہیں کہ یہ تو چیٹ کا گھر ہے اور تم یہاں پر کافی دنوں سے رہ رہے ہو اس لئے ہم پولیس کو بلانے والے ہیں تب یہ گنجا کہتا ہے کہ میں چیٹ کا فرینڈ ہوں اور اسی نے مجھے یہاں پر رہنے کے لئے کہا ہے اور وہ ایک اکٹوبر کو واپس آنے والا ہے تب وہ پڑوسی سوری کہہ کر کہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر یہ گنجا ایک ہوتل میں برتن دھونے کے کام پر لگ جاتا ہے تب ہی ہوتل کا ایک آدمی آ کر کہ اسے کہتا ہے کہ باہر لڑائی ہو گئی ہے پھر یہ گنجا وہاں جا کر کہ ان لوگوں کو باہر نکالنے لگتا ہے تب وہ اس گنجے سے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ گنجا اپنا پاور دکھاتا ہے اور ان کو لگاتار 35 منٹ تک مارتا رہتا ہے یہیں پر ایک چائنی جا آدمی کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ گنجا ان سب کا کچومر بنانے کے بعد واپس اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور وہ چائنی جا آدمی ہوتل کے مالک سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ گنجا چاہیے ہوتل کا مالک بھی ہاں کر دیتا ہے تب وہ چائنی جا آدمی اس گنجے کو ایک جاپانی ڈرگ مافیا کے یہاں پر لے کر کے آتا ہے یہاں پر وہ اس گنجے کو ڈرگ مافیا وانگ سے ملواتا ہے اور ساتھ ہی اس مافیا سے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ گنجا بہت خطرناک آدمی ہے اس گنجے نے میری آنکھوں کے سامنے ہی بہت سارے گنڈوں کی مار مار کر کے چٹنی بنا دی تھی یہاں پر وانگ اسے کہتا ہے کہ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ تمہیں میرے بہت سارے کام بھی کرنے ہوں گے اور یہ گنجا بھی اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے پھر ایک دن وہ راستے میں اپنی وائف نکیتہ اور بیٹی سارا کو دیکھتا ہے کیونکہ اس نے افغانستان سے آنے کے بعد ڈپریشن کے چلتے انہیں چھوڑ دیا تھا اب ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ یہ گنجا وانگ کے لئے وصولی کا بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت سارے گنڈوں کو مار مار کر کے پیسے وصول کرنے لگ جاتا ہے اور ہر ایک وصولی کے بعد وانگ اسے بہت سارے پیسے بھی دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گنجا اپنے فریج کو پیسوں سے بھر دیتا ہے پھر وہ ویشیاؤں کے اڈے پر جا کر کے بھی پیسے وصولی کرتا ہے اور گریبوں کو کھانا کھلانے کے لئے ڈینی کو بھی بہت سارے پیسے دیتا ہے پھر ایک دن اچانک سے ایک اسٹور میں اس کے سامنے اس کی وائف نکیتہ آجاتی ہے اور وہ اس گنجے پر بہت زیادہ گصہ کرنے لگتی ہے اب یہاں پر یہ گنجا اسے کچھ پیسے دے کر کے معافی مانگتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جو اس گنجے کو آ کر کے بتاتی ہے کہ پولیس والوں کو کیٹ کی لاش ملی ہے اور یہ اس کی فوٹو ہے تب یہ گنجا اس فوٹو کو جلا دیتا ہے پھر ڈینی اسے کہتی ہے کہ تم کیٹ کو کیسے جانتے تھے تب وہ بتاتا ہے کہ جب میں بیگر تھا تب اس نے مجھے اپنے تمبو میں رہنے کیلئے جگہ دی تھی اب یہاں پر وہ گصے میں آ کر کہ اس پوری ٹیبل کو ہی بکھیر دیتا ہے یہاں پر ڈینی بھی اس پر گصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اب ڈرگ مافیا کیلئے کام کرتے ہو اور لوگوں کو بھی مارتے ہو اور ڈرگ کی ڈیلوری بھی کرتے ہو اور کیٹ بھی ڈرگس لیتی تھی شاید اسی وجہ سے وہ ماری گئی ہے پھر یہ گنجا تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے اور ڈینی سے مافی مانگتا ہے تب ہی ہم رات کو کچھ گنڈوں کو دیکھتے ہیں جو ان گریب لوگوں کو آ کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی یہاں پر یہ گنجا آ جاتا ہے اور ان گنڈوں سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پہچانتے ہو یا بھول گئے پھر وہ ان گنڈوں کو بری طریقے سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور ایک چاکو رکھ کر کے کہتا ہے کہ بتا کیٹ کو کیا ہوا تھا تب وہ اسے ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی نے کیٹ کو مارا ہوگا اس آدمی کا نام مجھے نہیں پتا لیکن اس کی آنکھ پر ایک زخم کا نشان بنا ہوا ہے پھر یہ گنجا سبھی گریبوں کو پیسے دے کر کہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ ڈینی کے پاس ایک لیٹر بیزتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیٹ کے قاتل کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور اس کے لیے تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا اب یہ گنجا ڈینی کو ایک ایکجیبیشن میں بلاتا ہے یہاں پر ڈینی وہی ڈریس پہن کر کے آئی تھی جو اس گنجے نے اسے دی تھی تب ہی یہاں پر ایک آدمی آ کر کہ اس گنجے سے کہتا ہے کہ آپ چیٹ کے انویٹیشن پر آئے ہو لیکن آپ ہو کون تب یہ گنجا ڈینی کو لے کر کہ یہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے پھر یہ ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ڈینی بہت ساری شراب پیتی ہے پھر اس گنجے سے کہتی ہے کہ میں نے ماریا بیلے ڈانسر کے شو کی دو ٹکٹے لی ہے لیکن ڈینی نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی اس لیے وہ گھر چلی جاتی ہے پھر یہ گنجا یہاں سے ایک ریسٹورین میں ایک آدمی سے پیسے وصولی کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں وانگ کا آدمی ہوں تو وہ آدمی اس گنجے سے کہتا ہے کہ وانگ صرف چائنیز لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اس لیے وہ آئے گا تب میں پیسے اسی کو دوں گا تب یہ گنجا اس کی دھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے بہت سارے پیسے بھی لے لیتا ہے تب ہی اس کا بیٹا اس گنجے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب یہ اس کے ہاتھ پر ایک گولی مار کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اب اتنے سارے لوگوں کو مارنے کی وجہ سے یہ گنجا ایک وانٹڈ مین بن چکا تھا اور پولیس بھی اس کے پیچھے لگ چکی تھی اب پولیس والے اس گنجے کے بارے میں پوستاج کرنے کے لیے ڈینی کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ وہ یہاں پر آتا جاتا ہے جب پولیس یہاں سے چلی جاتی ہے تب یہ گنجا ڈینی کے پاس آتا ہے ڈینی اسے دیکھ کر کہ بہت زیادہ گصہ کرنے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کو مارنے لگے ہو تب یہ گنجا کہتا ہے کہ یہ تو میرا کام ہے پھر یہ دونوں یہاں سے نکلتے ہیں راستے میں ڈینی کہتی ہے کہ پولیس والے کیٹ کو لے کر کہ کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں تب یہ گنجا کہتا ہے کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا یہاں پر ڈینی اسے کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب بیلے ڈانسر بننا چاہتی تھی لیکن جب میرے جم انسٹرکٹر نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تب میں نے اسے مار دیا تھا اور سولہ سال کی ہونے کی وجہ سے مجھے جیل کی بجائے چرچ بھیج دیا گیا تب وہاں پر رہ کر کے میں ایک نن بن گئی پھر یہ گنجا وہاں سے آ کر کے وانگ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں مین بوس سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے پھر وانگ اس گنجے کو لے کر کہ ایک لیڈی میس جوئے کے پاس آتا ہے یہ گنجا اسے کہتا ہے کہ ہمارے ویشاورتی والے دندے میں ایک آدمی ہے جو لڑکیوں کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے اور مجھے اس کے بارے میں پوری انفورمیشن چاہیے تب وہ لیڈی کہتی ہے کہ بدلے میں تمہیں میرے کنسائنمنٹ کو لانا ہوگا تب یہ گنجا اس کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ ایک دوسری جگہ جا کر کے ایک ٹرک کو دیکھتا ہے جہاں پر اسے اس میں بہت ساری لڑکیاں ملتی ہے اور ان میں زیادہ تر لڑکیاں اٹھارہ سال سے کم عمر کی ہوتی ہے تب یہ گنجا اس ٹرک کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے پھر یہ اس ٹرک کو لے کر کہ اس لیڈی جوئے کے بیس پر آتا ہے وہاں پر یہ گنجا ایک آدمی سے کہتا ہے کہ اس ٹرک میں جو لڑکیاں ہیں وہ بہت کم عمر کی ہے اس کے بعد وہ اس آدمی سے پیسے لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم میکس کو دیکھتے ہیں جو ایک ویشیا کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنے شوک کے مطابق اس لڑکی کو جان سے ماننے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی باہر ایک دوسری لڑکی اس کے کورٹ سے ایک ہوتل کا انویٹیشن کارڈ لے لیتی ہے اس کارڈ پر میکس کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ ایونٹ ایک اکٹوبر کو ہونے والی ہے پھر اگلے دن یہ گنجا ڈینی سے ملتا ہے اور اسے کیمرہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے میری بیٹی کو ایک اچھی فوٹو بیجنی ہے تب ڈینی اس گنجے کے بہت سارے فوٹو لینا شروع کر دیتی ہے پھر یہ ایک ریشٹورنٹ میں جاتے ہیں وہاں پر ڈینی اس کے بہت سارے فوٹو لیتی ہے پھر ڈینی اسے کہتی ہے کہ میں کل افریقہ جا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آج رات تم میرے ساتھ بیلے ڈانس دیکھنے کے لیے آؤ اب یہ دونوں رات کو چیٹ کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں تب ہی چیٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور جب وہ درواجہ کھولنے لگتا ہے تو درواجہ اندر سے لوک ہوتا ہے پھر یہ درواجے میں سے ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے جو پیچھے کے راستے سے بھاگنے لگتے ہیں اب یہاں پر یہ گنجہ اسے افریقہ جانے سے منع کرتا ہے لیکن ڈینی اس کی بات نہیں مانتی اور اسے رات کو بیلے ڈانس کے شو پر ملنے کے لیے کہتی ہے پھر رات کو یہ گنجہ اپنی بیٹی سارا کے پاس پہنچتا ہے اور اسے ایک بیگ اور ایک انولپ دیتا ہے تب سارا اسے کہتی ہے کہ آپ کون ہو اب یہ گنجہ اپنی وائف نکیتہ کو آتا ہوا دیکھ کر کہ سارا کو بھائی کہہ کر کہ یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی نکیتہ اس بیگ کو دیکھتی ہے جس میں بہت سارے پیسے بھرے ہوئے تھے ادھر ڈینی شو کے باہر اس گنجے کا انتظار کرتی ہے ادھر یہ گنجہ میکس کے ہوتل میں آتا ہے اور پارٹی میں آ کر کے سبھی لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی وہ آنکھ پر بنے ہوئے نشان کی وجہ سے میکس کو پہچان لیتا ہے تب یہ گنجہ اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس سے میکس کو کچھ گڑھ بڑھ ہونے کا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے پھر یہ گنجہ اسے بیلڈنگ کے ٹیرس پر لے کر کے آتا ہے اور وہاں سے اٹھا کر کے اسے نیچے فیک دیتا ہے شراب کے نشے میں ملتا ہے پھر وہ دیرے دیرے اٹھتا ہے اور ڈینی سے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت برا انسان ہوں اور اب میں نے اس کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مجھے ہیمنگ برٹس بھی نظر آتے ہیں کیونکہ جب میں افغانستان میں تھا تب کچھ آتنگ وادیوں نے ہمارے سینکوں کو مار دیا تھا اور پھر میں نے وہاں کے کچھ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر کہ بڑی بہرہمی سے مارا تھا اس کی وجہ سے وہاں پر بہت ہی خطرناک لڑائی چھڑ گئی تھی اور بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے گئے تھے اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا تھا تب ڈینی یہاں پر اسے سنبھالتی ہے پھر اگلے دن ڈینی جب چرچے سے باہر نکلتی ہے تب اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں اس گنجے کی وہ فوٹو تھی جو ڈینی نے نکالی تھی اور اسے اس میں ایک لیٹر بھی ملتا ہے جس میں اس نے اسے تھینکس لکھا تھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے آدھے فوٹو سارا کو بھیج دیا ہیں اور آدھے تمہیں اور ساتھ ہی چیٹ کو بھی میں نے اس گھر کا کرایا دے دیا ہے اور جاپانیز مافیا کی جتنی بھی انفورمیشن تھی وہ سب ہی میں نے پولیس کو سینڈ کر دی ہے لیکن یہ شہر اچھے آدمیوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہے اور میں ایک بار پھر سے اس شہر میں گائب ہونے والا ہوں پھر یہ گنجہ آگے بڑھتا ہے اور پولیس والے ہیمنگ بٹ ڈرون کے ذریعے سے اس پر نظر رکھتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی ریڈمسن ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جے ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھینکیو